بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر اناب وزیراعظم عمران خان صاحب کا خطاب تو آپ سن ہی چکے ہوں گے یہ اٹھائیس منٹ کا خطاب تھا اس کے پانچ بڑے حصے بنتے ہیں خطاب آپ سن چکے ہیں مختصرا ایک سے دو منٹ کے اندر پہلے چار حصوں میں بات کریں گے اور سب سے اہم جو چیز ہے جو میں نے تمنیل کے اوپر بھی لکھی ہے کہ وزیراعظم نے اپنی تقریر کے آخر میں جو پیغام کسے دیا ہے اس ادارے کو پیغام دیا ہے یا ان لوگوں کو پیغام دیا ہے جن کے بارے میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں سرگوشیاں شروع ہو چکی ہیں کل شام سے کے آخر گیم کہاں پہ ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی آج واضح ترین الفاظ میں انداز میں ان کو پیغام دے دیا ہے کہ عمران خان اسمبلی سے باہر ہو یا اسمبلی کے اندر ہو وہ کیا کرے گا سب سے پہلے وزیراعظم عمران خان صاحب نے جب تقریر شروع کی تو انہوں نے سینٹ الیکشن پہ بات کی انہوں نے کہا کہ میرے پاکستانیوں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سینٹ کی الیکشن میں کل کیا ہوا ہے یہاں انہوں نے پاز لیا اور پھر بات کی کہ وہ سیاست میں کیوں آئے اور اس کی جو وجہ آخر میں انہوں نے بتائی وہ بھی یہی تھی کہ سیاست میں جب کرپشن آگئی جب الیکشنز کرپشن کے پیسے سے خرید جانے لگے تو پھر بطور ایک ذمہ دار پاکستانی شہری عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بھی سیاست میں آنے کا سوچا کیونکہ سیاست میں آ کر ہی آپ اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں اور اگر سیاست کو بہتر کرنا ہے تو پھر آپ کو سیاستدان بننا پڑے گا اپنی سیاسی جدوجہد کا بتایا انہوں نے سیاست میں آنے کا مقصد بتایا اور پھر اس پوری جو انہوں نے اپنی ہسٹری بتائی اس کو دوبارہ آ کر جوڑا الیکشن کمیشن سے جو مسلسل ہم پچھلے دس دن سے کہہ رہے ہیں کہ جب چیف الیکشن کمیشنر کو پہلی بار سپریم کورٹ بلایا گیا اور روسترم پہ کھڑا کر کے پانچوں معزز جیجز نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی جو پاور ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے گھبرا رہی ہیں پریشان ہو رہی ہیں یا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جو آرٹیکل ٹو ون ایر تھری آف تکانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ آپ کو کتنی طاقت دیتا ہے تو ہم اس کی تشریح کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اس ملک کے ہر ادارے کو ہر شخصیت کو بلا سکتے ہیں آپ آرڈر کر سکتے ہیں آپ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے پورا پاکستان آپ کو اکاؤنٹیبل ہے آپ آگے بڑھیں اور سمجھیں کہ اس ملک کے بڑے سے بڑا جو ایوان ہے جو مقدس ترین ایوان ہے وہاں کرپشن کے پیسے سے لوگ نہیں جانے چاہیے ترانسپیرنسی جیز جانا چاہیے اور ان کو موقع دیا گیا کہ وہ بارکورڈز لگائیں سیریل نمبرز لگائیں اور یہ جو سینٹ کا بدنامے زمانہ الیکشن ہوتا ہے پاکستان میں جس طرح کتے اور بلیوں کی منڈیاں لگتی ہیں اسی طرح ہمارے ایم این ایس کی منڈیاں لگتی ہیں جن کو سینٹرز خریدتے ہیں اور پھر وہ سینٹرز آپ کو اور مجھے رپریزنٹ کرتے ہیں اس ملک کے سب سے بڑے ایوان میں یہ کم از کم میرے لیے تو شرم کی بات ہے بطور پاکستانی اور جب کوٹ روم نمبر ون سپریم کوٹ پاکستان میں چیف جسٹس صاحب کے عدالت میں ہم یہ سن رہے تھے تو بطور پاکستانی ہمارا سر بھی شرم سے جھکا ہوا تھا جب اجازالحسن صاحب نے کہا کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہمیشہ کرپشن سے ہوتا آیا ہے اور دو ہزار اٹھارنگ کے الیکشن میں بھی پیسے چلے ہیں اس کے اوپر سکندر سلطان راجہ نے بڑی بے شرمی اور ڈٹائی سے کہا کہ ہمارے پاس کل ایک ویڈیو آئی ہے اور اس ویڈیو کو ہم دیکھیں گے کہ پتہ نہیں وہ پیسے کرپشن کے لیے دے رہے تھے ووٹ خریدنے کے لیے دے رہے تھے یا وہ ایسی کوئی لیندین تھا تو وہ آپس میں کر رہے تھے اسی کے اوپر جسٹس اجازالحسن صاحب نے کہا تھا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے سکندر سلطان راجہ صاحب آنکھیں کھولیں جاگے اور بار بار کوشش کی گئی اٹورنی جنرل آف پاکستان کی طرف سے بھی قلد جعوید خان صاحب کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن جاگ اٹھے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے لیکن نواز شریف کا مریم نواز کا بلاول بھٹو کا اور آسف علی زرداری کا یہ جو وفادار الیکشن کمیشن تھا اس نے اپنی آنکھیں بند کی رکھی اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں سے جو ان کو لانے والے تھے انہوں نے کوئی بات حکومت کی نامانی کوئی بات سپریم کورٹ اپ پاکستان کی نامانی اور اسی طرح اسی ڈگر پہ چلتے رہے اور پھر یہ جو الیکشن ہم نے کل دیکھا جو ایک اور بدناوی کا داغ ہے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے اوپر اس کے اوپر وزیراعظم عمرانستان صاحب نے کہا اور چارج شیٹ کیا الیکشن کمیشن اپ پاکستان کو جب آپ کو حکومت بیک کر رہی تھی جب آپ کو سپریم کورٹ اپ پاکستان جو ہائیست جوڈیشل فورم ہے اپیکس کورٹ ہے پاکستان کی جب آپ کو وہ بھی بیک کر رہے تھے اور انہوں نے رہنمائی بھی کی انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اس کو سیریل نمبر لگائیں یا بارکورٹ لگائیں تک کہ پیسے کا استعمال وہ کسی بھی پارٹی کے طرف سے ہو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر پیسے کا استعمال کہیں پیٹی آئی کے طرف سے بھی ہوگا تو وہ غلط ہوگا جس مرضی پارٹی کی طرف سے ہو لیکن اٹلیسٹ میری یہ خواہش ہے کہ میرے ملک کا جو مقدسترین ایوان ہے وہاں لوگوں کو کتے اور بلیوں کی طرح نہ خریدا جائے انسانوں کی کوئی قیمت نہ لگائی جائے لوگ اپنی جو ہائیست فورم ہے ہمارے ملک کا مقدسترین ایوان ہے وہاں اپنی قابلیت کی بنیاد پر رہیں اور آ کر اس ملک کی تاریخ کو بدنیں لیکن اسی کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کو اپنے پاس ایک موقع تھا آپ نے جمہوریت کی دشمنی کی ہے آپ نے پاکستان کے وقار کی پاکستان کی امیج کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں آپ کے پاس ایک موقع تھا چلیں ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب جو عرستو ہیں اس روان صدی کے یہ جو صدی چل رہی ہے اس کا سب سے بڑا جو سمندار آدمی ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں 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 بارکورڈ لگا دیا سیریل نمبر لگا دیا تو کانسٹیٹیشن اور پاکستان کے خلاف ارتی ہو جائے گی نہ لگائے لیکن جو پرسیپشن ہے کرپشن کی اس کو تو آپ کو رکنا پڑے گا جب الیکشن سے ایک رات پہلے یہ ویڈیو سریعام آ جائے علی حیدر گلانی خود پریس کانفرنس کر کے کس ملک میں ایسا ہوئے کہ جو بندہ ہے وہ خود بتا رہا ہو ہاں میں ووٹ خراب کرنے کا طریقہ بتا رہا تھا علی حیدر گلانی نے اپنی پریس کانفرنس میں خود مانا کہ ہاں میں نے ووٹ خراب کرنے کا طریقہ بتایا لوگوں کو اور اس کے باوجود بھی آپ اس امیدوار کو لڑنے دیں اور کرپشن کے پیسوں سے جب وہ جیت جائے تو اس کا نوٹیفیکشن کر دیں تو بطور پاکستانی شہری میرے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ میں آپ کے اوپر آپ کی نیت کے اوپر اور آپ کے ادارے کے اوپر ایک بار نہیں ہزار بار لانت بھیجوں کہ آپ میرے ویسے سے میری ٹیکس پیر منی سے جو میں ٹیکس دیتا ہوں میرے رشتہ دار دیتے ہیں میرے دوز دیتے ہیں میرے ہمزائے دیتے ہیں ہم پاکستانی جو آپ کو ٹیکس دیتے ہیں اس ٹیکس سے آپ لاکھوں کرونوں کی مرات لیں اور پھر آپ اس ملک کے سب سے بڑے ادارے کو سب سے مقدس اہوان کو ننگا کر کے اشارہ دستور پر کھڑا کرنے تو پھر آپ لانت کی مستحق ہیں آپ اپریسییشن کی مستحق نہیں ہیں اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے بطور چیف ایگزیکٹیو اوٹا کنٹری اپنی پوزیشن کا خیال رکھتے ہوئے نبیت علیہ انداز میں ننگا کیا ہے سکندر سلطان راجہ کو بھی اور ان کے جو ہواری ہیں جو اس وقت لیٹے ہوئے ہیں لڑکانہ اور رائیوین کے اندر ان کو تھوڑا سا شرم دلانے کی کوشش کی ہے اگر وہ شرم محسوس کرے تو اس کے بعد وزیراعظم عمران خان صاحب نے احتماد کے ووٹ کی بات کی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ان کو لگتا تھا کہ یہ جب یوسف رضا گلانی کو جتوائیں گے تو اس کے اوپر مجھے ایک درائی رکھیں گے مسلسل درائی رکھیں گے پریشرائز کریں گے اوہو یہ آگئی ادم احتماد یہ آگئی یہ آگئی بس اب تم جانے لگے ہو وزیراعظم نے کہا ہے کہ میں چھپ کر حکومت کرنے کا یا اپوزیشن کرنے کا قائل نہیں ہوں میں نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دو دن بعد میں احتماد کا ووٹ لوں گا اور یہاں بڑی خطرناک بات جو عزیراعظم نے اپنے ایم این ایس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان نہ اہل ہے عمران خان اس ملک کی تقدیر کو نہیں بدل سکا کچھ نہیں بدل رہا تو پھر آپ میرے اگینسٹ ووٹ کریں میری نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی لیکن اگر آپ مجھے میری پیٹ میں چھوڑا گھوک دیں گے اور میرے سامنے کہیں گے کہ ہمیں عمران خان پر اعتماد ہے اور پھر ضمیر کو بیچیں گے اپنی خودداری کو بیچیں گے اپنے نام اپنے مقدس ووٹ کو بیچیں گے تو پھر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور سب سے آخر میں جو پیغام مزیراعظم عمران خان صاحب نے دیا انہوں نے کہا کہ میں پیسہ بنانے نہیں آیا میں اپنے بچوں کو نواز لینے نہیں آیا میں یہاں سے پیسہ بنا کر باہر میفیر کے اور سریں محل بنانے نہیں آیا میں جو ہے وہ لندن کے اپارٹمنٹس خریدنے نہیں آیا الیکشن لڑ کے یہاں حکومت کے اندر اور نام میں نے پیسہ بنایا ہے اور نام میں پیسہ بناوں گا میرا مقصد پاکستان کی جنگ لڑنا تھا جو کہ میں لڑا ہا ہوں آپ مجھے بطول وزیراعظم رہنے دیں یا ختم کر دیں یا اپوزیشن میں رہنے دیں یا ورسٹ سیناریو یہ ہے ورسٹ سیناریو یہ ہے کہ مجھے یعنی وزیراعظم عمران کان صاحب کو ممبر قومی اسمبلی ہی منتخب نہ ہونے دیا جائے اس صورت میں بھی انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا میں یہ پوچھوں گا نہیں کہ مجھے کیوں نکالا میں یہ بتاؤں گا کہ مجھے کیوں نکالا اور انہوں نے کہا کہ تمہیں تو معلوم ہی نہیں ہے جو میسٹ تاؤن کا وہ پی ڈی ایم کے لیے تھا اور پی ڈی ایم کے دوستوں کے لیے بھی تھا ان دوستوں کے لیے جنہوں نے کل نوازشات کی نوازشریف اور آصف علی زرداری پر وزیراعظم عمران خان صاحب کو بتا چل چکا ہے اور ظاہر ہے جب ان کو بتا چل چکا ہے تو شہر اقتدار اور جنوہ شہر راولپنڈی میں بھی سب کو بتا لگ چکا ہے کہ گیم کہاں سے ہوئی ہے اور دوستی کس نے نہیں بھائی ہے تو وزیراعظم عمران خان صاحب نے پی ڈی ایم اور ان دوستوں کو پیغام دیا ہے کہ تمہیں تو شاید ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ لوگ کس طرح نکالتے ہیں عمران خان نیازی تمہیں بتائے گا کہ پھر لوگ کس طرح نکلتے ہیں اور تحریکیں کیسے چلتی ہیں اور میں اسمبلی کے باہر سے بھی ایسی تحریک چلاوں گا تو میں لگ بتا جائے گا لہٰذا یہ جو میسٹ تھا یہ ان لوگوں کے لیے تھا جن کو شاید والی بات ہے ایسے تو عمران خان کو جو لوگ سمجھتے ہیں جو پڑھتے ہیں جو سنتے ہیں جو ان کے قریب رہتے ہیں بطور صحافی کافی عرصے تھا کہ عمران خان صاحب کے جو پریسرز ہیں وہ ان کے پاس بیٹھ کے سننے کا موقع ملا ان کی کتب بھی بنی ان کو دیکھا بھی سہی ان کو سنا بھی سہی اگر کسی کو شاید پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں یا چھے مہینے میں یہ لگتا تھا کہ عمران خان اقتدار کی چائے پینے کے بعد شاید بزدل بن گیا ہے تو یہ میسیج عمران خان نیازی کا میہوالی کے اس نیازی کا یہ ان کے لیے تھا کہ عمران خان وہی ہے جو تیس اکتوبر دوہزار گیارہ کو تھا جو ستائیس نومبر دوہزار گیارہ کو تھا جو پچیس دسمبر دوہزار گیارہ کو تھا جو چودہ اگست دوہزار چودہ کو تھا اور عمران خان وہی ہے جو اگست دوہزار اٹھارہ میں تھا اگر تمہیں لگتا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد اقتدار نے مجھے بزدل کر دیا تو ایسا نہیں ہے عمران خان صاحب کا یہ میسیج بہت اہمیت کا حوال ہے اور اس کے جو کانسیکنسز ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں ایک دو دن کے اندر اور اگر وہ آنے ہیں تو پھر شہر اقتدار میں ہر مہی بیوطن شہری یہ دعا کر رہا ہے کہ جو بھی کانسیکنسز ہیں وہ ایک دو دن کے اندر آ جائیں تاکہ اس ملک کا جو پیٹرن بن رہا ہے جو رستہ بن رہا ہے ترقی کا اور ایک آزادی پسند جمہوریت کا وہ اپنی راہ بنائے اور عمران خان صاحب جو پاکستان کے لئے کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع ملتا رہے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار